موسیقی 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 اور اگر آئے بھی تو ان کے جسم کے تکڑے پہچانے نہیں جائیں گے یہ درد کی داستان کچھ لمبی بہت ہے لیکن درد دیتے وقت بس چند سیکنڈ ہی لگے پلواما آتنگ کی حملہ ایک ایسا حملہ جس نے پل بھر میں گھروں کی دیپک کو بجھا دیئے پل بھر میں پاپا کھوڑا جا ماں کو دیا درد کا پہاڑ پتنی تو بس کی سوچ رہی ہے کیا میری گود میں لپٹا یہ ننہا سا بیٹا اگر پوچھے گا کہ پاپا کب لوٹ کر آئیں گے تو کیا میں یہ کہوں گی کہ وہ لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے اور زندگی کا درد ہمیں ہر پل وہ دن یاد کر آئے گا جس نے اس کے پتا کو موت کی نیند سلا دیا یہی ہے وہ درد جو من کو ابھی تک سمجھا نہیں پا رہا کہ وہ چلے گئے ہیں موت کی گود میں اب بس یادیں ہیں اور ان کی پیاری باتیں جو زہن میں ہمیشہ زندہ رہیں گی درد ایک ہے لیکن واقعی داستہ الگ ہے مہراج گنچ میں فریندہ تھانا چھیتر کے ہرپور مشرا گاؤں کی نواسی پنکٹ ترپاٹھی چھٹیاں بیتانے گاؤں آئے تھے اور تین دن پہلے ہی دیوٹی جانے کے لیے روٹے تھے ان کے پریوار میں پتنی روہنی اور تین سال کا ایک چھوٹا بیٹا ہے آتن کی حملے کے بارے میں سوچنا دینے کے لیے فون پنکٹ کے پریوار والوں کو ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں پر دکھوں کا پہاڑ لے کر ٹوٹا پنکٹ کے پتا اوپرکاش ترپاٹھی نے بتایا کہ کسی ادھکاری نے بیٹے کے بارے میں خون پر سوچنا دی کوئی سندے نہیں کہ ہمیں اس بات پر گرب ہے کہ ہمارے پتر نے ماتر بھومی کے لیے اپنے جیون کی قربانی دی لیکن سرکار کو حملہوروں کے خلاف کڑی کاروائی کرنی چاہی اب باتچیت کا سمیں نہیں رہا پرتیرود لینی کا سمیں ہے پنکٹ یہاں آیا تھا اور ہمارے ساتھ دو مہینی سے ادھک سمیں رہا تھا سموچہ گاؤں دکھ اور صدمے میں ہیں خبر ملنے کے بعد سے کسی کے گھر میں کھانا نہیں بنا سب پرتیشوت کی مانگ کر رہے ہیں بیچ بیچ میں شہید پنکٹ امر رہے بدلالو بدلالو پاکستان سے بدلالو جیسے نعرے سنائی دیتے ہیں پنکٹ کے بھائی شوبم ترپاٹھی نے کہا کہ جب ان کا بھائی چھوٹیو میں آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا دلی تبارلہ ہو جائے گا اور اپریل میں یہاں پھر سے آئے گا میں نے بھائی کھویا ہے کوئی چیز اس کی بھرپائی نہیں کر سکتی نیتاؤں کو خوبصورکشہ ملتی ہے جبکہ سینک موچے پر رکھے جاتے ہیں ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں انہیں ایسی گھٹناوں کی پرتی کاروائے کی آزادی نہیں ہوتی تو نوٹ جلے میں تیروہ تھانتھریت کے اجان سکھ سین پورداؤں میں بھی ایسا ہی نظارہ ہے پرتی پیادو بھی دس فربری کو گاؤں سے گئے تھے ان کے پریبار میں پتنی اور دو بیٹیاں ہیں دیوریا کے بھٹنی تھانتھریتر میں جویدیو چھپیا گاؤں کے شہید بینے کمار موریا ان کے پتا آتنگ کی حملے کے لیے پاکستان کو کڑا جواب دینی کی مانگ کر رہے ہیں رمائن موریا نے کہا انہیں اپنے بیٹے پر گرب ہے جس نے دیش کے لیے جیون قربان کر دیا لیکن سرکار کو پاکستان کو جل سے جل قرارہ جواب دینا چاہیے کاروہ اتنی کڑی ہونی چاہیے کہ پاکستان کبھی بھی ہماری زمین پر گزبیٹ کر ہمارے سینی کو کمارنے کی حمد نہ کر پائے پی آر پی آف کی بانوی بٹالین کے وجہ نو سال پہلے اس بھل میں شامل ہوئے تھے ان کا دو ہزار چودہ میں ویبھا ہوا تھا وجہ کے پریبار میں پتنی وجہ لکشمی اور ڈیڑھ سال کی ایک ماسوم بیٹی ہے وہ چھٹیا پوری کرنی کے بعد نو پروری کو ہی جمہوں کے لیے روانہ ہوئے تھے سموچے گاؤں میں زبردست گصہ ہے پاکستان ویروضی نارے بازی ہو رہی ہے سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ شکروبار سبے سے ہی شہید کی گھر کے سامنے اکت رہے تھے شہید کی پتنی نے کہا کہ وہ اپنا پتی کھو چکی ہے اور ان کی بیٹی نے پتاک ہویا ہے جب بھی ایسی گھڑنائی ہوتی ہے تجھ سارے لوگ بھاونائیں ویقت کرتے ہیں لیکن چار پانچ دن بعد سب کچھ ساماننے ہو جاتا ہے اور سرکار کبھی کچھ نہیں کرتی کانپور کی بات کرے تو دے ہاتھ میں دیرہ پور تھانا چھیتر کے رے گاوہ منجرہ نو ناری گاؤ کے شہید بیٹے شیام بابو کے پریوار والے بھی اکروشے تھے شیام بابو کے پریوار میں پتنی روپی چار سال کا بیٹا لکھی اور نفجات پتری بھی ہے پریوار میں بڑھے پتا رامداز ماں کے علاشی دیوی کے علاوہ بھائی بہن بھی ہیں ناراض پریوار وشیشکر پتنی روپی کا کہنا ہے کہ اس سرکار پاکستان کو سبق سکھائے تاکہ وہ آتنکواد اور آتنک کی سنگٹھنوں کا سمتھن بند کرے روپی نے کہا کہ اب بھارت سرکار کس بات کا انتظار کر رہی ہے میں نے اپنا پتی کھو دیا یہ درد شاید میں ہی محسوس کر پا رہی ہوں لیکن درد سے زیادہ اب گصہ ہے پاکستان اور اس کی زمین پر پڑ رہے آتنکوادیوں کو جیسے کو تیسا جواب دیا جانا چاہیے درد ہے تو گصہ بھی ہے گصہ اس لیے کہ کب تک ہم اپنوں کو کھوتے رہیں گے کب تک ہم آتنکی کو جواب نہیں دیں گے لیکن کہتے ہیں نا ہم بھارت ماتا کی سنطان ہیں ہمیں درد ہے تو اس سے کئی زیادہ گرب بھی ہے کہ ہمارے جوان شہید ہوئے اور دیش کی خاتی راج بھی پورا دیش ایک ساتھ کھڑا ہے یہی ہے بھارت کی ایکتہ ٹوٹل نیوز بھی بھارت کے ان شہیدوں کو سلام کرتا ہے جنہوں نے بھارت ماتا کی رکشہ کے لیے اپنے آپ کو بلیدان کر دیا سپیشل دیسک ٹوٹل نیوز بھارت نے پاکستان پر پڑی کاروائی کی ہے دو سو پرسنٹ تک بڑھا دیا گیا ہے کسٹم ڈیوٹی پاکستان کی آرثک گھیرابندی بھارت نے شروع کر دی ہے ایم ایف این کا درجہ واپس لینے کے بعد پاکستان سے بھارت کو نریات کی جانے والے سامانوں پر بیسک کسٹم ڈیوٹی کو دو سو پردیشت تک بڑھا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی بھارت لگاتار آرثک مورچے پر پاکستان کی گھیرابندی کر رہا ہے بھارت نے پلواما حملے کے بعد تمام کوٹ نیتک مورچوں پر پاکستان کو گھیرنے کے ساتھ ہی اس کے آرثک گھیرابندی بھی شروع کر دی ہے شکروبار کو پڑوسی دیش کا موسٹ فیورڈ نیشون یعنی ایم ایف این کا درجہ ختم کرنے کے بعد شنیوار کو وہاں سے ہونے والے تقریباً تین ہزار چار سو کروڑ روپے کے سامانوں کے آیات پر بھی دو سو فیصدی کا بھاری بھرکم شلک تھوپ دیا گیا مطمانتری انجیٹلی نے تطکال پرحاف سے مطمانتری نے اپنے ٹوٹ میں کہا پلواما حملے کے بعد بھارت نے پاکستان سے ایم ایف این درجہ واپس نے لیا ہے اس کے چلتے پاکستان سے بھارت نیریات کی ایجوانے والے سبھی اتپادوں پر بیسک قسم ڈیوٹی میں تقال پرحاف سے دو سو فیصدی کی بڑوتری کی جا رہی ہے سوطروں کے مطابق بھارت ابھی بھی کئی اتپادوں کے ویعاپار کو پوری طرح پرتیبندیت بھی کرنے پر ویجار کر رہا ہے آپ کو پتا دیں کہ بھارت نے شکروبار کو بیشو ویعاپار سنگٹن کے سرکشہ اپواد نیم کی تہت پاکستان کا ایم ایف این درجہ ختم کر دیا تھا بھارت کی طرف سے 1996 میں پاکستان کو یہ درجہ دے کر بیسک قسم ڈیوٹی میں ابھی تک بھاری چھوٹ دی جا رہی تھی اس طرح لگے گا پڑوسی کو چھٹکا 2017 سے 2018 میں تقریبا 3482.3 کروڑ روپے کا نریات کیا تھا پاکستان نے بھارت کو سب سے زیادہ آیات کے جوانے والے فلو پر 30 سے 50 فیصدی اور سیمن پر 7.5 فیصدی تھا ابھی شلک 200 فیصدی شلک بڑوتری کے بعد ان کے دام ہو جائیں گے اب بھارتی فلو اور سیمن کے مقابلے بہت مہنگے مہنگے ہونے سے بھارت میں نہیں رہیں گے ان کی مانگ جس سے ہمارے دیش سے پاکستان کی آئے کا یہ ذریعہ بند ہو جائے گا ایسے ہے دونوں دیشوں کی بیچ ویعپار کا آکڑا 37 ارب ڈالر تک دونوں دیشوں کی بیچ ویعپار ہونے کی شمطہ آنکھی تھی ویشو بینک نے 2.49 ارب ڈالر کا ہی ویعپار ہوا تھا 2017 سے 2018 میں دونوں دیشوں کی بیچ 1.92 ارب ڈالر کا نریات کیا تھا بھارت نے پاک کو جبکی 488.5 ملین ڈالر کا کیا گیا تھا آیات 2018 سے 19 میں اپریل سے اکٹوبر کی بیچ بھارت نے نریات کیا تھا 1.18 ارب ڈالر کا جبکی پاک سے سامان مانگایا تھا 338.86 ارب ڈالر کا پاکستان سے آنے والے مکھے اتپاد تازی فل سیمن پیٹرولیم اتپاد دھوک خنیج اور ایس تیار چمڑا سنسادت خنیج ڈرائی فروٹس ان آرگنیک کمیکل کچھی کپاس مسالے اون ربھر اتپاد ایلکوہول پے مینیکل اکرن سمودری اتپاد پلاسٹک رنگائی کی ڈائی اور کھیل اتپاد بھارت سے جانے والے مکھی اتپاد چینی کچھی کپاس سوٹی دھاگا کیمیکل پلاسٹک ہست نرمیت دھاگا اور رنگائی کی ڈائی اب کیا کر سکتا ہے پاکستان 1996 میں خود کو ایم ایفن درجہ ملنے کے باوزود پاکستان نے کبھی بھارت کو یہ درجہ نہیں دیا اس کی طرف سے محض ایسا کہ یہ جانے کی بات کہی جاتی رہی ہے پاکستان نے پہلے ہی بھارت سو نو وزدوں کے بھارت سے آیاد پر پرتیبند لگا رکھا ہے محض 138 بھارتے اتپاد ہی وہاں ندیات ہوتی ہیں جن پر ایم ایفن درجہ نہیں ہونے سے پہلے ہی بھاری شرک لاغو ہے سمبھاونا محض اتنی ہے کہ پاکستان ان اتپادوں پر شرک بڑھوٹری کر سکتا ہے وٹو میں ماملہ اٹھا سکتا ہے پاکستان ایم ایفن درجہ رد ہونے کے بعد پاکستان بھی بھارت کے خلاف ایک طرفہ قدم اٹھا سکتا ہے میڈے ریپورٹس کے مطابق یہ دچھن ایشیا ترجیح ویاپار سنجھوتے یعنی کی ساپٹا کے تیز بھارت کو دی گئی ریایتیں رد کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ اس ماملے کو وشو ویاپار سنگٹان یعنی کی وٹو میں بھی اٹھا سکتا ہے آردھک موچے پر پاکستان کی گہرہ بندی کر رہا ہے بھارت پلواوا میں آتنکی حملے کے بعد پاکستان کے لیے آردھک سر پر بھارت کی اور سے لگاتار کاریوائی کی جا رہی ہے پہلے ایم ایفن کا درجہ اور اب کسٹم ڈیوٹی میں بدلاو سے آردھک تنگی کا شکار پاکستان کو اور آردھک موچے میں گھیرنے کی قویت کی جا رہی ہے بھارت کی مانگ ہے کہ پاکستان اپنی سرزمی پر پناہ پائے آتنکیوں کے خلاف کڑی کاریوائی کرے پلوا میں آتنکی حملے کو لے کر بڑا خلاصہ ہوا ہے سوتھروں کے انسار جیش محمد کی چیف مسعود اظہر نے اپنے بھتیجے اسمان حیدر کی موت کا بدلہ لیا ہے جیسے پچھلے سال بھارتی جوانوں نے مار گرائیا تھا جمع کشمیر میں پلوا میں آتنکی حملے کو لے کر بڑا خلاصہ ہوا ہے سوتھروں کے مطابق آتنکی سنگٹھن جیش محمد کے چیف مسعود اظہر نے اپنے بھتیجے اسمان حیدر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ آتنکی حملہ کرایا تھا مسعود اظہر کا بھتیجہ پچھلے سال جیش کے بارہ آتنکی مارے گئے تھے جیش نے پہلے جنوری میں بسپورٹ سے بھری گاڑی کے ذریعے حملے کا پلان بنایا تھا لیکن اس وقت بھاری برباری کی وجہ سے ان کی کوشش ناکام رہی بتا جا رہا ہے کہ جیش نو فروری کو بڑا حملہ کرنا چاہتا تھا اس دن آتنکی افزل گرو کی برسی تھی لیکن اس دن برباری سے شرینگر ہائیوے بند ہونے کی وجہ سے آتنکیوں کی یہ ناپاک کوشش ناکام ہو گئی تھی لیکن چودہ فروری کو جیش کے آتنکی اپنے ناکام منصوبوں میں کامیاب ہو گئے سوطروں کی مانے مانو بم آدل ادہاردار دو چھے اور نو فروری کو بھی ہائیوے پر گیا تھا جیش یہ حملہ آتنکی افزل گرو مقبول بھٹ کی برسی پر کرنا چاہتا تھا سوطروں کا مطابق جیش کمانڈر عبدالرشید گاجی کے پہنچنے پر اس پلان پر کام شروع ہوا تھا عبدالرشید گاجی کے اب بھی ترال میں چھپے ہونی کی آشنکہ ہے نیشنل ڈیلک ٹوٹل نیوز پرواہوں میں آتنکی حملے کے بعد بھارت کی سرکار ایکٹیو موڈ میں ہے پاکستان کے خلاف کڑی کاروائی جاری ہے اور پاکستان کو کڑی چیت آمنی دی گئی ہے کہ انجام برا ہوگا وہیں ایران میں ہوئے تیرہ فروری کو آتمگھاتی حملے میں ستائیس جوان مارے گئے تھے اس حملے کے بعد ریولیوشنری گاج نے پاکستان کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان سرکار نے انہیں دندت نہیں کیا تو انہیں جہادی سموہوں کو موتوڑ جواب دیں گے اور پاکستان کو ان کا سمرتھن کرنے کا انجام بھگتنا ہوگا جمہو کشمیر کے پلبابا میں سی ایر پی ایس جوانوں پر آتمگ کی حملے کے بعد آتمگ کو ختم کرنے کے لیے کئی دیش بھارت کا سمرتھن کرنے کے لیے آگیا آ رہے ہیں پاکستان دوارہ پرائیوجیت آتمگواد کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ ایران بھی آگیا ہے ایران نے اپنے ایلیٹی کمانڈو فورسز ریوانیشری گارٹس پر بودھوار کو گوئے حملے میں پاکستان کو سیدھے طور پر ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ اس کے لیے پاکستان کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی تیرہ فربری کو ایران کے اس پہان شہر میں ہوئے اس آتمگاتی حملے میں ریوانیشری گارٹس کے ستاون جوان شہید ہو گئے وہی ٹھیک ایک دن بعد چودہ فربری کو جمہو کشمیر کے پلبابا میں ہوئے آتنگ کے حملے میں سی ایر پی ایس کے چالیس جوان شہید ہوئے یعنی پاکستان میں بیٹھے آتنگ کے آکاؤں کی دہشت گردی سے دونوں دیشوں میں سرسٹ جوان شہید ہو گئے ہیں ایران کے اپو ویدیش منتری شید عباس ارگاچی نے تہران میں بھارت کی ویدیش منتری سشما سوراج سے ملاقات کے بعد پاکستان کا نام لیے بنا کہا کہ اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے ویدیش منتری ششما سوراج اپنے تین دنوں کے ویدیش یاترہ پر جانے کے دوران ایران کی رازدانی تہران میں رکی تھی ایران کے اپو ویدیش منتری سید عباس ارگاچی نے ٹویٹ کیا ہے کہ بیتے کچھ دنوں میں ایران اور بھارت آتنگوات کی گھردت کاروائی کا شکار ہوئے ہیں اس حملے کی وجہ سے دونوں دیشوں کو بھاری نقصان ہوا ہے آج بھارت کی ویدیش منتری ششما سوراج کے ساتھ میٹنگ میں ہم نے اس چھتر میں آتنگوات کے خلاب سیوگ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے ایران کے ریوالنشنری گھردز نے اپنے سینکو پر ہوئے آتم گھاتی حملے میں پاکستان پر ساجش کرتاؤں کو سمرتن دینے کا آروم لگایا ریوالنشنری گھردز کمانڈر میجر جنرل محمد علی جعفری نے ساب طور پر پاکستان کا نام لیتی ہوئے کہا کہ پاکستان کی امیران خان سرکار جانتی ہے کہ جہادی سمو جیشوال ادل اور اسلام کے لیے ایک خطرہ بن چکے ہیں جہادی تطوت کہاں ہیں ساتھی کہا کہ انہیں پاکستان کی سرکشہ ایجنسیوں کا سمرتن حاصل ہے ریوالنشنری گھردز نے پاکستان کو وارننگ دیتی ہوئے کہا کہ اگر پاکستان سرکار نے انہیں دنڈٹ نہیں کیا تو ہم انہیں جہادی سمو کو مو توڑ جواب دیں گے اور پاکستان کو ان کا سمرتن کرنے کا انجام بھگتنا ہوگا میجر جنرل محمد علی جعفری نے جور دیتی ہوئے کہا کہ بھی لوگ نشت روپ سے بدلی کی کاروائی کریں گے بھارت اور ایران میں ہوئے آتمگھاتی حملے نے دونوں جگہ ویسپوٹک کا اسمال کیا گیا تھا اس حملے میں کچھ ہی گھنٹوں بعد دونوں دیشوں نے ایک دوسرے کو سمپر کیا تھا بہت کے ویدے شچب ویجا گوکلی نے ایران کے راجدود سے مل کر گھٹناو سے چھوڑی سوچناو کو ساجہ کی تھی نیشنل ڈیسک ٹوٹل نیوز پولواما حملے کے بعد پی ایم موڈی بیہار اور جھارکن کے دورے پر گئے جہاں انہوں نے کئی پریوجناو کا شیلہ نیاس کیا اور ادھاٹن کیا آتنکی حملے کے بعد پی ایم کی تین ریلیاں ہو چکی ہیں ریلی میں پی ایم نے آتنکی حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو آگ آپ کے دل میں ہے وہی آگ میرے اندر بھی دھتک رہی ہے ہم آتنکیوں کو بخشیں گے نہیں پولواما حملے کے بعد پورے دیش میں آکروش ہے ایسی میں پی ایم نرند موڈی تین ریلیاں کر چکی ہیں آج پی ایم موڈی بیہار اور جھارگن کے دورے پر تھے جہاں انہوں نے کئی پریوجناؤ اور سلانیاز کا ادھاٹن کیا پی ایم نے ریلی کے دوران آتنکی حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو آگ آپ کے دل میں ہے وہی میرے اندر بھی دھتک رہی ہے اور میں انبھاو کر رہا ہوں آپ کے اور دیش واسیوں کے دل میں کتنی آگ ہے جو آگ آپ کے دل میں ہے وہی آگ میرے دل میں سب سے پہلے پی ایم موڈی بیہار پہنچے جہاں انہوں نے پٹنا میٹرو سمیت 33,000 کروڑ روپے کی یوجناؤ کی سوگات دی اس دوران ان کے ساتھ سی ایم نیتیش کمار میں ہی موجود تھے پٹنا میٹرو بیہار میں پبلک ٹرانسپورٹ کی تصویر بدل کر رکھ دے گا اس پر یوجناؤ کی لمبائی 31,49 کلومیٹر ہوگی بھرونی میں ہی جرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بکشت کیا جا رہا ہے یہ میٹرو پروجیکٹ تیجی سے بکشت ہو رہے پٹنا شہر کو اور بلندی دے گا نئی ربطار دے گا اس کے ساتھ ساتھ پٹنا ریور فرنڈ کے بکشت ہونے سے پٹنا میں رہنے والے لوگ اور وہاں آنے والے پریٹکوں کو ایک الگ انوغہ ملنے والا ساتھ ریفائنری بستاری کرن یوجناؤ کی آدھاشولا رکھی اس کے علاوہ انہوں نے پٹنا راچی کیلئے ایسی ٹرین کا بھی اُدھگاٹن کیا پردان مندری نیرین مودی نے آج بیہار میں کل 33,000 کروڑ کی لگت کی یوجناؤ کا سلانیس کر کارے آرم اور اُدھگاٹن کیا ہے بیہار کو سوکات دینے کے بعد پی ایم دو پیار کریبن دو بجے چھار گھن کے حضیر باگ شہر پہنچے جہاں انہوں نے پانچ بڑی یوجناؤ کا اُدھگاٹن اور سلانیس کیا پی ایم مودی یہاں گانی میدان میں دو سو انیس کروڑ کی لاغت سے بنے حضیر باگ میڈیکل کولیس کا اُدھگاٹن کیا اس کے علاوہ پی ایم نے کونہ ڈیم شہری جلاپورتی یوجنہ کا آن لائن شلانیس کیا بتا دیں کہ جمہو کشمیر میں کائرانہ آتن کی حملے کے بعد بھی پی ایم مودی تیشوزہ کارکرم کے مطابق پہنچے آپ کو بتا دیں چودہ فروری کو ہوئے حملے کے بعد پاندرہ فروری کو پی ایم مودی نے بندے بارت ٹرین کا اُدھگاٹن کیا تھا پی ایم نے یہاں دیش کو بھروسہ دیتی ہوئے کہا تھا کہ سرکار نے سرکشہ بلوں کو پوری چھوٹ دے رکھی ہے بدلے کا ایکشن تیہ کرنے کے لیے سمیہ اور اسثان اور طریقہ کیا ہوگا یہ خود سینہ تیہ کرے گی نیشنل ڈیسک ٹوٹل نیوز